آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک باپ نے ایک بائی نے اور ایک ماں نے اپنی ہی تین بیٹیوں کا قتل کر دیا مگر اس کیس کو تھوڑا سمجھنے سے پہلے آپ کو پاسٹ میں جانا ہوگا مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے کریکٹرز سے انٹروڈیوز کرونا چاہتا ہوں محمد شافیہ جو کہ ان تینوں لڑکیوں کا باپ تھا محمد حامد جو کہ ان تینوں لڑکیوں کا بھائی تھا اور طوبہ محمد یحیعہ جو کہ ان تینوں لڑکیوں کی ماں تھی زینب سہر اور گیتی تھی مگر ایک بات کہ ان تینوں لڑکیوں کے علاوہ ان کے ساتھ ایک اور بھی عورت تھی جس کا انہوں نے قتل کیا تھا وہ تھی ان تینوں لڑکیوں کی سوتیلی ماں جس کا نام تھا رونا محمد عمر ابھی چلتے ہیں نائنٹین ایٹی میں جب محمد شافیہ کی رونا محمد عمر کے ساتھ شادی ہوئی ان لوگوں کا تعلق افغانستان سے تھا ان کی شادی کے کئی سال بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ رونا محمد عمر کبھی بھی ماں نہیں بان سکتی پھر نائنٹین ایٹی نائن میں محمد شافیہ نے دوسری شادی کی طوبہ محمد یاہیہ کے ساتھ ان کی شادی کے بعد ان کے ہاں سات بچے پیدا ہوئے سٹارٹنگ میں ان کی فیملی کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ اپنی ساری فیملی سمیت دبائی شفٹ ہو گئے وہاں پر جانے کے بعد اس نے اپنا کارز اور ریل اسٹیٹ کا بزنس کیا جہاں سے یہ ایک ملینئر بن گیا جس کے بعد اس نے سوچا کہ اب مجھے کینیڈا میں شفٹ ہو جانا چاہیے جس کے بعد دوزہ ساتھ میں یہ لوگ کینیڈا شفٹ ہو گئی مگر ان کے ساتھ ان کی سوتیلی ماں اس پار کینیڈا نہیں آئی تھی مگر اس کو بھی کئی مہینوں کے بعد ایک سرونٹ کے طور پر یعنی ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا اسی طرح اس کو کینیڈا کا ویزا ملا محمد شافیہ اور اس کی دوسری بیوی کا ان کی پہلے بیوی کے ساتھ سلوک کچھ بہتر نہیں تھا یہ لوگ اسے سلیو کہتے تھے اور کہتے تھے تم ہماری نوکرانی ہو اور تم ہمارے گھر میں کام کرتی ہو مگر پھر بھی رونا محمد عمر ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پارتی تھی اور اپنے بچوں کے ہی طرح پیار کرتی تھی اور ان کی بیٹیاں بھی رونا محمد عمر کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتی تھی جب رونا محمد عمر بھی کینیڈا آ چکی تھی تو محمد شافیہ نے رونا کا پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکومیٹس وغیرہ اپنے پاس رکھ لئے اور کہا کہ تم کبھی کہیں نہیں جا سکتی جب رونا ان لوگوں سے تنگ آ گئی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس کسی اور کنٹری چلی جائے مگر ایسا پاسیبل تب ہی ہوتا کہ جب اس کے پاس اس کا اپنا پاسپورٹ ہوتا وہ تو محمد شافیہ نے اپنے پاس ضبط کار لیا ہوا تھا اب آتے ہیں ان کی فیملی میں ایشوز کیسے کریئٹ ہونا سٹارٹ ہوئے ان کے ساب سے بڑی بیٹی زینب اس کو کینیڈا میں ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ پیار ہو گیا اور یہ چاہتی تھی کہ یہ اسی لڑکے کے ساتھ شادی کریں مگر اس کا باپ محمد شافیہ اس چیز کی کھلی محارفت کرتا تھا اور اس کا بائی محمد حامد بھی اس چیز کے حلاف تھا اور وہ تو اپنی بہنوں کو مارنے تک کی بھی کئی بار دمکیاں دیتا تھا اسی وجہ سے ان کی چھوٹی بیٹیاں بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور وہ بھی اپنے باپ اور اپنے بائی سے تھوڑی تھوڑی نفرت کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی مگر ایک دن اس فیملی نے پلان بنایا کہ یہ لوگ باہر گومنے کے لیے جائیں گے یہ فیملی دو علید علیدہ گاڑیوں میں جا رہی تھی ایک گاڑی میں ان کی تین بیٹیاں زینب سہر اور گیتی تھی اور اس کے ساتھ ان کی سوتیلی ماں رونا محمد عمر تھی اور دوسری گاڑی میں محمد شافیہ محمد حامد اور طوبہ محمد یاہیہ موجود تھے جب یہ لوگ ایک نہر کے قریب سے گزر رہے تھے تو ان کے باپ نے محمد شافیہ نے اپنی بیٹیوں والی گاڑی کو ٹکر ماری اور وہ گاڑی نہر میں جا گئی مگر جس کے بعد یہ لوگ وہاں سے باغ گئے وہاں سے باغنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹیوں کی گمشدہ ہونے کی رپورٹ درج کروائی مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی وہ گاڑی اس نہر سے نکال لی گئی اور اس کے اندر ان چاروں عورتوں کی لاشیں بھی موجود تھیں مگر جس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی تو انویسٹیگیشن کرنے کے دوران پولیس کو کچھ ایسے کلو ملے جن سے ان کو پتا چل گیا کہ ان کے قتل میں ان کا باپ ان کا بائی اور ان کی ماں ہی شامل تھی جس کے بعد ان تینوں کو جیل میں بند کر دیا گیا اور ان کے دوسرے تینوں بچوں کو اورفنز ہوم میں بیج دیا گیا آج بھی یہ لوگ کینڈا کی کسی جیل میں بند ہیں اگر آپ مزید بھی ایسے مسٹیریس کیسز جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں